موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اماباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہم تک بھیج کر اس پروگرام کے ذریعہ اس کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے سوالات ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا تحریری شکل میں ہم تک بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو کے شکل میں ہم کو محصول ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوالات پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو آداب ہیں جو اصول ہیں جو ذوابیت ہیں ان کا بھی پورا خیال لکھیں خاص طور سے اس بات کا دھیان دیں کہ آپ کا سوال بہت ہی مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں دوسری بات ہے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو فرضی سوال نہ ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ ہم تک اپنا کوئی سوال بھیجیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس کا جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لشٹ ہے جو ہم کو محصول ہوئے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے ویڈیو والے سوالات کو دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم رحمت اللہ میں چاند محمد سیوان بیہار سے کیا ہنڈی کا کام کرنا جائز ہے اسلام میں ناظرین یہ ہمارے چاند محمد بھائی ہیں سیوان بیہار سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے کیا ہنڈی کا کام کرنا اسلام میں جائز ہے کی نہیں ہنڈی سے شاید ان کی مراد یہ ہوگی جو پیسہ وغیرہ ایک یہ کسی دوسرے جگہ پہنچاتے ہیں کسی بھی علاقے میں کوئی آدمی ہے اور وہ اپنے گاؤں یا کہیں بھی پیسہ بھینا چاہتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس شہر میں ہوتے ہیں اور اس کے جان پہچان والے اس علاقے میں ہوتے ہیں اور یہ ان کے پاس پیسہ بھیج دیتا ہے وہ جا کے ان کو دے دیتے ہیں یہ شاید آپ کی مراد ہے ہنڈی وغیرہ کے کام سے تو دیکھئے یہ کام چونکہ اس میں ایک آدمی سرویز دیتا ہے ایک محنت کرتا ہے تو فی نفسی اس کام میں تو کوئی عیب کی بات نہیں کوئی برائی نہیں ایک آدمی آپ کا کام کر رہا ہے تو اس کام کا وہ معوضہ لے سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز کی ریایت بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ہندوستانی قانون کے اعتبار سے اس کے گنجائش ہے کی نہیں مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے لیکن اگر اس کی گنجائش ہے یہ کوئی کرائم نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے یہ قانون کی خلاف فرضی نہیں ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں کیونکہ شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ ایک سرویز دے رہے ہیں آپ ایک خدمت دے رہے ہیں تو اس خدمت کا جو مناسب معوضہ ہو سکتا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں یہ معاملات کی قبیل سے آتا ہے اور معاملات میں ایک اصولی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں بائی ڈیفالٹ سارے معاملات جائز ہوتے ہیں حرام نہیں ہوتے ہیں اس لئے جب تک قرآن اور حدیث سے اس کی حرمت ثابت نہ ہو وہ بائی ڈیفالٹ جائز رہیں گے حلال لیں گے تو معاملات میں ہر طرح کے معاملات جائز ہیں جب تک کہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانیت نہ مل جائے تو یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کوئی ممانیت نہیں ہے اس لئے یہ خود بخود جائز ہے باقی جو عبادات کا مسئلہ ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہے عبادات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں صرف آپ اتنا کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ثبوت ملے لیکن معاملات میں بائی ڈیفالٹ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں آپ صرف ان چیزوں سے رکیں گے جن سے قرآن اور حدیث میں روک دیا گیا ہو تو اس چیز سے قرآن اور حدیث میں روکا گیا ہو ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے اس لئے انشاءاللہ اس کام میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام حسین ہے میں کئرلا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ کرونا بیماری میں جو مسجد میں جماعت دور دور جو پڑے جاتے ہیں جس ملک میں بالکل کرونا ہی نہیں ہے ایسے جگہ میں بھی مسجد میں دور دور نماز پڑی جاتی ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے درہ واضح کر دیجئے یہ ایک سائل ہیں جو کئرلا سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے جگہوں پر بہت سارے علاقوں میں یا ایسے ملکوں میں جہاں کرونا کی بیماری نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے وہاں پہ لوگ فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے کی نہیں تو دیکھیں فاصلوں کے ساتھ نماز پڑھنا یعنی صف میں جگہ جگہ کھالی جگہ چھوڑ کے نماز پڑھنا اصلا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاقید کیا ہے کہ صفوں کو درست کیا جائے اور بیچ میں جگہ نہ چھوڑی جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کہ بیچ میں اگر جگہ چھوڑی جاتی ہے تو شیطان وہاں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ہم اپنے بگل میں کھڑے ہوئے ساتھی کے قدم سے قدم اور کندے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے یہ صحیح بخاری اگرہ کی حدیث ہے تو احادیث سے تو یہی ثبوت ملتا ہے کہ آپ فاصلوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے صف مکمل ہونی چاہیے اور صف میں ہر شخص دوسرے سے مل مل کر کھڑے ہونا چاہیے لیکن کچھ علماء نے جو گنجائش دی ہے اور بیماری کی حد تک دی ہے جہاں یہ بیماری ہے جہاں اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہاں کے لئے انہوں نے گنجائش دی ہے استحاد کرتے ہوئے مجبوری کے صورت میں لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے یا جس علاقے میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو بلا وجہ وہاں پہ ایسا نہیں کھانا چاہیے جب ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ کرونا کا کوئی نامنشان نہیں ہے یہاں پہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو بلا وجہ آپ وہاں فاصلوں سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ فاصلوں سے نماز پڑھنے کی ذرا برابر گنجائش نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے اس کے خلاف جو صفوں کو کارتا ہے صف میں کھالی جگہ چھوڑتا ہے اس کو کتان برداشت نہیں کیا گیا بلکہ اس کے خلاف وہی سنائی گئی ہے اس لئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب آڈیو کے شکل میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں سور بکرہ کی آیت نمبر 52 میں ہے کہ موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو ہم نے تم کو پھر بھی معاف کر دیا لیکن سور تاہا میں ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر اللہ کا غزب نازل ہوگا تو بکرہ میں ایسا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا اور آگے ہی قرآن میں آتا ہے کہ ان پر اللہ کا حضب آئے گا تو یہ دونوں باتیں پلیس سمجھائیے کیونکہ تھوڑا الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں دونوں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ سور بکرہ کی آیت نمبر 52 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بچڑوں کی عبادت کی تھی تو اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا لیکن سور تاہا میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو سجا دی تو دیکھیں آپ کے اس سوال کے جواب میں میں دو باتیں آپ کے سانوے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور کہیں آپ کو لگے کہ تعارض ہو رہا ہے باتیں ٹکرا رہی ہیں تو یہ ٹکراو اور یہ تعارض لے کر اس کو باقعدہ سوال بنا کے کسی عالم سے پوچھنا یہ قطعا درست نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ استفتہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دونوں باتوں میں فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے استفتہ اور ایک ہوتا ہے تعلم یعنی سیکھنا استفتہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے کوئی عمل آپ کو درپیش ہے اور اس کے تعلق سے کوئی رہنمائی چاہتے ہیں وہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ سیکھنے کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ سے کچھ پڑھا سورہ بکرہ سے کچھ پڑھا کہیں کچھ اور پڑھا اور چونکہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اس لئے آپ کے سامنے بہت سارے اشکالات بہت سارے اعتراضات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک اعتراض ایک ایک مسئلہ کسی دارول ہفتہ میں لے جا کے پیش کر دو اور یہ کہو کہ بھائی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا کیا جواب ہے تو یہ ایراویہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور جب ان کو اشکال کہیں دیکھتا ہے تو باقعدہ اس کو بہت ہی سیریس لیتے ہیں اور اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی کوئی اشکال موجود ہے اور کسی عالم سے رابطہ کرتے ہیں یہ طریقہ مناسب نہیں بلکہ آپ کے علاقے جو لوکل علماء ہیں آپ ان سے جڑیے اگر واقعی آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی عالم کی رہنمائی میں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں خود سے آزاد ہو کر قرآن پڑھیں گے اور آزاد ہو کر حدیث پڑھیں گے اور پھر کوئی اشکال آیا اور اس کو آپ دارالفتہ میں بھید دیں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے بلکہ جو بھی اشکال ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ کسی عالم سے جڑ کر پڑھیں اس کے سامنے وہ ساری بات رکھیں وہ آپ کو سیکھائے گا تو یہ جو پریشانی آپ کے سامنے ہے اس کا تعلق استفتہ سے نہیں ہے استفتہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ آپ کے سیکھنے کا ہے چونکہ وہ اتنا علم نہیں اتنی معلومات نہیں اس لئے قرآن میں ایسے چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اس لئے آپ اپنے لوکل اپنے علاقے کی کسی عالم کے سامنے بات رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کو سیکھئے اس کو سوال مت بنائیے بلکہ آپ یہ سمجھئے کہ آپ اس کو سیکھ نہیں پا رہے ہیں وہ آپ کے سیکھنے کا مسئلہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ کی کم علمی کا مسئلہ ہے تو اس کو دور کیجئے باقی یہ چیز کی کسی دارالفتہ میں کسی سے کوئی سوال کرنا تو یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں یہ موضوع الگ ہے یہ ٹاپک الگ ہے ان دونوں چیزوں کا فرق سمجھیں یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کیا دوسری بات یہ ہے کہ سور بکرہ میں یا سور تہا میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جن لوگوں نے بچھوڑوں کی عبادت کی تھی ان کو کلی طور سے ماف کر دیا کوئی ان کا کوئی مواغذہ نہیں ہوا بلکہ سور بکرہ ہی میں کہ ان کے لئے ایک سجا تجویر کی اور اس کے بعد ان کو ماف کر دیا تو مافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی سزا نہ دی جائے سزا دینے کے بعد بھی مافی کا کوئی مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر اسلام میں اگر کوئی زنہ کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے شادی سے پہلے اس کی سزا ہے سو کولے مارنا اور شادی کے بعد اس کی سزا ہے رجم تو یہ گناہ اس نے کیا اب گناہ کرنے کے بعد اگر یہ سزا اس کو دے دی گئی تو اللہ تعالی نے اس کو ماف کر دیا اللہ تعالی مطلب آخرت میں اس کی کوئی سزا نہیں دے گا تو مافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کلی طور سے چھوڑ دیا جائے بلکہ مافی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کو سزا سے بچا لے آخرت میں بھی کوئی سزا نہ دے یہ بھی مافی کی ایک شکل ہو سکتی اس سے انکار نہیں ہے لیکن مافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں چھوٹی موٹی یا کسی بھی سزائے دی جائیں چاہے بڑی یہ سزا کیوں نہ ہو اس کے بعد جو آخرت کی جو سزا ہے وہ ختم کر دی جائے تو یہ بھی معافی کی ایک شکل ہوتی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں جو یہ ذکر ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے لئے ایک سزا بھی تجویز کی تھی اس لئے دونوں میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے ایک سزا دینے کے بعد اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا اس کے مقابلے میں جو سزا تھی وہ بہت معمولی تھی بہت کم تھی گناہ بہت بڑا تھا لیکن چھوٹی سے سزا دے کے اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا امید ہے کہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی لیکن اگر بات واضح نہ ہو تو اس طرح کے مسائل آپ اپنی لوکل علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے جا کے سیکھیں اسے کسی دارالفتہ تک نہ لے جائیں کیونکہ یہ معاملہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ کسی عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اتر پردیس سے تنویر خان میرا سوال یہ ہے کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں یوپی سے سوال کر رہے ہیں اور ان کا پوچھنا یہ ہے کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کیا جا سکتا ہے تو مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ پینٹ اتنی بڑی سلاتے ہیں کہ وہ نیچے زمین تک گھسٹ رہی ہوتی ہے پھر وہ نماز میں اس کو اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس تعلق سے سوال پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ پیجامہ پینٹ ٹکنوں سے اوپر ہونا چاہیے تو یہ مسئلہ صرف نماز سے متعلق نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز میں آپ کے یہ کپڑے اوپر ہونے چاہیے بلکہ ہمیشہ یہ کپڑے آپ کے اوپر ہونے چاہیے تو اسلام میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا آئے اس لئے آپ کے کپڑے پینٹ یہ ٹکنوں سے اوپر ہونے چاہیے چاہے نماز کا مسئلہ ہو یا غیرے نماز کا مسئلہ ہو اس لئے جو زائد کپڑا ہے اسے پہلی فرصت میں کٹوا دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے تاکہ نماز وغیرہ میں یا کبھی بھی اس کو مولنے کی نوبت نہ آئے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے صحابے کرام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دیئے سعی بخاری میں عمر فاروق زنوں کی شہادت کا واقعہ ہے کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور جب بعد میں ان کو ہوش آیا لوگ ان کو دیکھنے کے لئے جانے لگے تو اسی دوران ایک لڑکا ان کی عادت کے لئے آیا عمر فاروق زنوں سے حال چال لینے کیلئے تو جب وہاں سے جانے لگا تو عمر فاروق زن نے دیکھا کہ اس کا کپڑا تکھنے سے نیچے لٹک رہا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوجود کی وہ بسترے مرگ پر تھے یعنی موت و حیات سے جوج رہے تھے لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس لڑکے کا کپڑا اس کے تکھنے سے نیچے ہے تو اسی حالت میں بلوایا کہا ردو علیہ الغلام اس بچے کو میرے پاس واپس لاؤ تو صحابے کرام نے اس کو بلایا اور جب یہ واپس آیا یہ شخص تو عمر فاروق زنوں نے کہا کہ عرفہ سعوبہ کا یہ جو تمہارا کپڑا ہے تکھنے سے نیچے لٹک رہا ہے اس کو تم اوپر کر لو فینہو اتقال ربی کا کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے اندر تقوی آئے گا رب کا خوف آئے گا اور تمہارا کپڑا بھی صاف سترا رہے گا تو آپ اندازہ فرمایا کہ عمر فاروق زنوں جو موت کی حالت میں تھے موت سے قریب تھے اس حالت میں بھی انہوں نے اس عمل کو نوٹس کیا اور منع فرمایا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ہمیں بالکل لا پروائی نہیں کرنا چاہیے اور نماز کا مسئلہ ہو یا غیرے نماز کا مسئلہ ہو ہمیں ہر حال میں کپڑے اوپر رکھنے چاہیے یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے عمر فاروق زنوں کا اس میں وہ شخص نماز کی حالت میں نہیں تھا بلکہ عمر فاروق زنوں کی یادت کرنے آئے تھا لیکن جانے لگا تو ان کو بلا کے اور ٹوکا کہا ایسا ٹھیک نہیں یہ کپڑے اوپر کر لو تو پتہ یہ چلا کہ نماز کی حالت ہو یا اگر یہ نماز کی حالت ہو ہمیشہ کپڑے ٹکھنوں سے اوپر رہنے چاہیے البتہ نماز کی حالت میں یہ جرم اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ کئی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اسبال کی مزید مضمت کی ہے مثال کے طور پر سنان عبدالعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر 637 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسبل ازارہ فی صلاتہی خویلہ کہ جو شخص نماز میں تکبر سے اپنے کپڑے نیچے لٹکائے گا فلیسے من اللہ فی حل ولا حرام تو اللہ کی طرف سے نہ حلال کی حالت میں ہے نہ حرام کی حالت میں ہے اس جملے کی تشریح کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت حلال نہیں کرے گا اور جہنم کو حرام نہیں کرے گا اور بھی کئی مفہوم اس کے بتائے گے ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی ہے اس کے لئے جو نماز کی حالت میں تکبر سے اپنے کپڑے تخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو نماز میں یہ گناہ ہے تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے اس لئے نماز میں تو خصوصی طور پر اس کا احتمام ہونا چاہیے اب رہی بات یہ کہ نماز میں اس کو اوپر کر سکتے کہ نہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ جو میں نے آپ کو بتا ہوئی کہ وہ کپڑا پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے آپ کو نہیں پہننا چاہیے لیکن چلو اگر کسی نے اس کو پہن کے رکھا ہے اور اس کا کپڑا بڑھا ہے اسے نہیں پتا ہے یا علم ہونے کے باوجود ایک دو دن اس کو لگ گئے کپڑے ٹھیک کرنے میں تو اس دوران وہ نماز کے باہر بھی اور نماز کے اندر بھی وہ کپڑے اوپر رکھنے کی کوشی کرے گا اور نماز میں تو بدرجہ اولہ اس کا احتمام کرے گا تو یہ جو اصل سوال ہے کہ نماز میں اوپر کر سکتے گی نہیں تو نماز میں اوپر کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے کیونکہ خصوصی وعید ہے کہ ٹکنے سے نیچے کپڑا جائے گا تو اس کے بارے میں اللہ کی خصوصی وعید ہے اس لئے نماز میں بدرجہ اولہ وہ اوپر ہونا چاہیے لیکن ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کے باہر آپ کو آزادی ہے نماز کے باہر آپ چاہیں تو اس کو نیچے کر سکتے ہیں یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ صرف نماز کے لئے آدمی کپڑے اوپر کر لے اور بعد میں اس کو چھوڑ دے جیسا چاہے بلکہ نماز ہو یا غیر نماز ہو ہر حال میں وہ کپڑے جو زائد کپڑے ہیں وہ کپڑے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ٹکنے سے اوپر تک کپڑے ہونے چاہیے اس سے زائد جو کپڑے ہیں اسے کاٹ کے ختم کر دینا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جو اوپی سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں ہیں اور یہ سوالیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم رات میں دس بجے تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں دیکھیں رات میں دس بجے اگر عشاء کی نماز ہو گئی ہے عشاء کا وقت ہو گیا ہے تو اس کے بعد تحجد پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ تحجد کا جو وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے کچھ پہلے کا جو وقت ہے اس پورے وقت میں آپ جب چاہیں تحجد پڑھ سکتے ہیں البتہ اس کا جو آخری پہر ہے رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں تحجد پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے صحیح بخاری مہدیس ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہو نے جب صحابہ کرام کو ایک ہی امام پر یقجہ کر دیا تو وہ لوگ عشاء کے بعد یعنی ابتدائی رات میں جلدی وہ لوگ ترابی پڑھتے تھے تو اس کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے صحابہ کرام گرچی اس کو پڑھتے تھے لیکن اس جماعت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ جس وقت یہ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ افضل وقت نہیں ہے بلکہ یہ پڑھنے کے بعد یہ لوگ جا کے سو جاتے ہیں تو جس وقت میں جا کے سو جاتے ہیں وہ افضل وقت ہے یہ نمار پڑھنے کے لئے اس لئے عمر فاروق رضی اللہ عنہو اپنی ترابی کو مؤخر کرتے تھے اور جو افضل وقت ہے اس میں جا کے پڑھتے تھے تو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر تحجد پڑھے یہی افضل بہتر وقت ہے لیکن اگر آدمی اس سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے تو بھی تحجد ہو پڑھ سکتا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں سنن ترمیزی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو لے کر جماعت کروائی تھی تو آپ نے تین دن تین طرح جماعت کروائی تھی یعنی وقت کے لحاظ سے الگ الگ وقت تک جماعت کروائی تھی پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو سلسے لہل تک نماز پڑھائی اس کے بعد اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو نصفے لہل تک اس کو لے گئے اور اس کے بعد اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی تو بلکل فجر کے قریب تک اس کو لے گئے تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کے بیچ کا پورا وقت ہے اس کے علاوہ ایک روایت ایسے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں عشاء کے بعد سنت عشاء کی پڑھی اور اس کے بعد تحجد بھی پڑھا چنانچہ مختصر قیام اللہ للمروزی یہ جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 122 پر ایک روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد تیارہ رکعت پڑھی عشاء کی نماز اور اس کے فوراں بعد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیارہ رکعت پڑھی تیارہ رکعت کا مطلب یہ ہے کہ جو دو رکعت تھی وہ عشاء کی سنت ہے اور اس کے بعد گیارہ رکعت کیونکہ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو گیارہ رکعت سے زائد کبھی بھی تحجد نہیں پڑتے تھے ترابی نہیں پڑتے تھے تو یہاں پہ تیرہ رکعت ہے تو عشاء کے بعد جو دو رکعت سنت ہے وہ پڑھا اور پھر جو اصل تحجد ہے گیارہ رکعت وہ پڑھا تو اس طرح سے تیرہ رکعت تو اس روایت میں ذکر ہے کہ عشاء کی نماز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اس کے بعد عشاء کی سنت اور اس کے فوراں بعد تحجد کی نماز تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عشاء کے بعد تحجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں تو دس بجے یا نو بجے جب بھی عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ تحجد پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تحجد کی نماز کو مؤخر کیا جائے جو رات کا آخری حصہ ہے اس میں وہ نماز پڑھی جائے یہ زیادہ بہتر ہے اور میں دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میرا نام حسمودن عالم ہے میں سعودی جدہ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری ماں نے ہم سے دو لاغ روپیہ مانگا آگے ایک بھائی کو دینا ہے اور بولی میری ماں کہ میں جمین بیچ کر آپ کا پیسہ واپس دے دوں گا تو میری ماں نے جمین بھی بیچ دی اور میرا پیسہ بھی نہیں دے رہی ہے میرا پیسہ لے کر میرے بھائی صاحب کو دے دیا ہے میرا پیسہ بھی لے لیا اور میرا جمین بھی جو حصہ تھا وہ بیچ کر نہیں دے رہی پیسہ تو میں کیا کروں ماں کے ساتھ اچھا برطاو رکھو کہ اس کو اس طرح چھوڑ دوں کھارچہ مت دوں بات چک نہ کروں بارہ میربانی اس کے بارے میں بتا ہی ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کے کہنے پر دو لاکھ روپیہ دے دیا اور اصل میں وہ ضرورت والدہ کو نہیں تھی بلکہ والدہ اپنے دوسرے بیٹے کو دینا چاہتی تھی تو ان سے یہ بھی ان کے بیٹے تھے تو ان سے دو لاکھ مانگ اس کو دے دیا اور اس وعدے پر طلب کیا تھا پیسہ کہ بعد میں یہ پیسہ آپ کو زمین کے شکل میں یا کسی شکل میں واپس کر دیں گے تو بھاری صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم نے دو لاکھ دے دیا اور ہماری والدہ صاحب نے ہمارے دوسرے بھائی کو وہ دے دیا پیسہ اور جو زمین دینے کی بات ہوئی تھی وہ بھی نہیں دی گئی پیسہ بھی نہیں دیا گیا تو اب والدہ صاحبہ کے اس عمل کی بات میں کیا کروں کیا اس کی وجہ سے میں ان سے قطع تعلق کرلوں ان کو خرچہ نہ دوں ان سے بات نہ کروں کیا یہ صحیح ہوگا تو دیکھیں سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ وضع کرنا چاہتا ہوں کہ والد ہوں یا والدہ ہوں ان پر خرچ کرنا واجب ہے فرض ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ والدہ کے زندہ رہنے کے لئے جو کھانے کی ضرورت ہے جو پہننے کی ضرورت ہے اور جو رہنے کی ضرورت ہے یہ سارا انتظام کرنا بچوں پر فرض ہے ضروری یہ واجبی خرچہ ہے جو آپ کو والدین کو دینا ہے اس کے علاوہ اگر والدین آپ سے طلب کرتے ہیں اس کے علاوہ یعنی جو ان کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کو دینے کے لئے آپ سے طلب کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ طریقہ آپ کے والدین کا کسی کے بھی والدین کا صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے بجائے کسی اور کو دینے کے لئے آپ سے پیسہ طلب کریں یہ آپ پر واجب نہیں ہوگا اس کیس میں کہ آپ والدین کو دیں اللہ ایک ایک چلو کوئی مستحق یا غریب ہے اور آپ کے والدین سپارش کر رہے ہیں کہ بیٹا اس کی بھی تھوڑی سی مدد کر دو یہ الگ چیزیں لیکن ایسے ہی کسی کو نواز دینے کے لیے کسی کو دینے کے لیے والدین آپ سے مانگیں کہ آپ پیسہ دو ہم کسی اور کو دیں گے تو یہ پیسہ ان کو دینا ضروری نہیں ہے تو بہرحال آپ نے جو دو لاکھ روپیہ دیا ہے اپنی والدہ کو سمجھ میں باتی آتی ہے کہ ان کی ضرورت کے لیے نہیں دیا تھا کسی اور کے لیے دیا تھا اور وعدہ یہ ہوا تھا کہ آپ کو واپس کیا جائے گا لیکن بہرحال یہ سب کچھ نہیں ہوا اور یہ غلط ہوا جو بھی ہوا غلط ہوا جس وعدے کہتا آپ سے پیسہ مانگ گیا تھا اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے پیسہ آپ کو واپس کرنا چاہیے تھا لیکن چلو ٹھیک ہے جو بھی ہوا غلط ہوا اس کو ہم صحیح نہیں کہتے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دیا جا سکتا ہے یا آپ کے لیے یہ جواز کی بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد آپ اپنے والدین سے قطع تعلق کر لیں ان سے باتچیت بند کر لیں یا ان کو خرچہ دینا بند کر دیں بلکل نہیں غلطی وہ آپ کے والدین ہیں اگر انہوں نے کچھ گلتی بھی کیا ہے تو وہ گلتی بھی شاید انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ہے کسی آپ کے دوسرے بھائی یا ان کو کچھ آرام دینے کے لیے ایسا کیا انہوں نے بہرحال جو بھی ہے غلط ہے چیز میں واضح کر دوں کہ اس طرح کے معاملات میں یک طرفہ بات سن کے کوئی بہت زیادہ مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال اگر فرض کر لیں کہ آپ کی بیان صحیح ہے آپ کے والدین نے ایسا کیا تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کیلئے یہ جواز پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے قطع تعلق کر لیں ان کو خرچہ پانی دینا بند کر دیں بلکہ آپ پر لازم ہے ان کی جو ضرورت ہے خرچہ پانی والدین کی وہ دینا آپ پر لازم ہے اور آپ ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتی وہ آپ کی والدہ ہیں اور والد والدہ کا مقام بہت بڑا ہوتا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہ حکم دیا ہے اپنی عبادت کے بعد کہ عبیل والدین احسانہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ دو لاکھ روپیا آپ نے اپنی والدہ کو دیا تھا دو لاکھ کی کیا حیثیت ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے ایک والدہ کے سامنے ایک ماں کے سامنے جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے اس کے قدموں کی نیچے جنت ہے اس کے سامنے دو لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے دو لاکھ کی کوئی اوقات نہیں ہے اس لئے دو لاکھ اگر ادھر ادھر کر بھی دیا تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق کر لیں تو آپ ان سے تعلق بنایا رکھیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اگر ان کو کھرچے پانی کے ضرورت ہے تو وہ آپ دیتے رہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا عجر ملے گا اور انتقام لینے کے لئے پوری دنیا پڑی ہے والدین سے انتقام نہیں لینا چاہیے ان سے بدلہ نہیں لینا چاہیے سوٹنا چاہیے کہ آپ چھوٹے تھے بچے تھے تو جتنا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اور جتنی دیکھ بھال آپ کی کی ہے وہ قرض آپ کبھی نہیں اتار سکتے دو لاکھ کیا آپ بیس لاکھ بھی دے دیں تو وہ چیز آپ نہیں لوٹا سکتے آپ کے بچپن میں جس طرح سے آپ کی دیکھ بھال آپ کی والدہ نے کیا ہے اس کی جو قیمت ہے وہ آپ پیسوں میں نہیں تول سکتے آپ اسے واپس نہیں لوٹا سکتے ایک چھوٹی سی مثال بھی دیکھیں میں بات ختم کروں گا کہ دیکھیں ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ پیشاب پیخانہ کرتا ہے تو ماں اس کا پیشاب پیخانہ بھی صاف کرتی ہے لیکن ماں جس محبت سے اس کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کہا سکتا ایک چھوٹا بچہ اگر وہ دو دن پیشاب نہ کرے یا پیخانہ نہ کرے تو اس کی ماں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو سوچتی ہے کہ کیا ہوا بچہ پیشاب نہیں کر رہا بچہ پیخانہ نہیں کر رہا حالانکہ اگر وہ پیخانہ کرے گا اس کو صاف کرنا پڑے گا لیکن اس کی باوجود بھی بے چین ہو جاتی ہے کہ بچے کو تکلیف تو نہیں ہوئی اب آپ سوچئے کہ یہ آپ کی والدہ اگر کسی کی بھی والدہ بوڑی ہو جائیں ضعیف ہو جائیں اور بیٹ پر لیٹی رہیں اٹھ نہ پائیں اور اسی پر پیشاب پیخانہ ان کا ہو اور بچے کو صاف کرنا پڑے یعنی اپنے ماں کی گندگی بچے کو بیٹے کو صاف کرنا پڑے تو بیٹا صاف کر سکتا ہے بہت سارے بیٹے صاف کرتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے بہت سارے ایسی اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کی گندگی صاف کرتے ہیں لیکن ایک پل کے لئے آپ سوچئے کہ جس محبت سے جس شفقت سے جس پیار سے یہ ماں آپ کے بچپنے میں آپ کی گندگی کو صاف کرتی تھی آج اگر اس ماں پر یہ وقت آگیا ہے تو کیا اس محبت سے اس پیار سے آپ اس کی گندگی صاف کر سکتے ہر کے لئے بلکہ دو دن اگر ماں کو پیخانہ نہ آئے گندگی نہ کرے تو آدمی کو ٹینشن نہیں ہوگا کہ یہ کیا بات ہو دو دن سے اماں نے پیخانہ نہیں کیا بلکہ وہ تو سوچے گا اچھا بھی کوئی مصیبت نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ماں کے جو قربانیاں ہیں بچے کے ساتھ اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی دو لاکھ یہ سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے اگر ماں نے کچھ کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے بات چیت بند کر لیں تعلق بند کر لیں خرچہ دینا بند کر لیں تو یہ چیت مناسب نہیں ہے خلاص اقلام یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی اس بھول کو معاف کیجئے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور خرچے پانے کی جو بھی ضرورت ہیں ان کو دیجئے انشاءاللہ آخرت میں آپ کو اس کا بہت اچھا سلح ملے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آلے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالقادر ہے ہم قطر میں رہتے ہیں میرا سوال یہی ہے جو ہم لکھ کر بھیجے ہیں جیسے کوئی انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے وہ ایک بی بی ہیں اور تین بیٹے ہیں اور دو بیٹی ہے ایک بہن ہے جندہ جیسے مان لیجئے دس لاکھ کا وہ پروپٹی جو بھی جاگہ جمین ہے وہ پیچھے چھوڑ کر گئے تو اس کا تقسیم کیسے ہوگا یہ ہی میرا سوال ناظرین یہ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں ویراست کا مسئلہ ہے ان کا پوچھنہ یہ ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی اس نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنی ایک بیوی کو تین بیٹوں کو دو بیٹیوں کو اور ایک بہن کو تو کس کو کتنا حصہ ملے گا تو دیکھئے بہن کو تو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا موجود ہے جب کسی مرنے والے شخص کا بیٹا موجود ہو بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا ہے کیونکہ اللہ حرب العالمین نے سور نصہ میں آیت کلالہ میں آخری آیت میں جہاں بھائی بہنوں کا حصہ ذکر کیا ہے وہی یہ شرط لگائی ہے کہ بھائی بہن کو حصہ تب ملے گا جب مئیت کلالہ ہو اور مئیت کلالہ تب ہوگی جب وہ اس کا لڑکا نہ ہو اس کی اولاد نہ ہو اس کا بیٹا نہ ہو تو اگر مئیت کا بیٹا ہوگا تو مئیت کلالہ نہیں کہلائے گی تو اس کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا تو سور نصہ کی آخری آیت کی وجہ سے اس کیس میں جو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں بہن کو حصہ نہیں ملے گا ہاں اس کی اولاد کو اور اس کی بیوی کو حصہ ملے گا بیوی کو حصہ کتنا ملے گا بیوی کو ایک بٹا آٹھ حصہ ملے گا یعنی آٹھمہ حصہ کل مال کا جو آپ نے دس لاکھ بتا ہے تو اس کا آٹھمہ حصہ بیوی کو ملے گا سور نصہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور آٹھمہ حصہ بیوی کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا یعنی اگر کل جہداد آٹھ لاکھ ہے تو ایک لاکھ ہے بیوی کو دینے کے بعد جو سات لاکھ بچے گا یہ سات لاکھ اولاد میں یعنی تین بیٹوں میں اور دو بیٹیوں میں اس طرح بٹے گا کہ ہر بیٹے کو جو ملے وہ ڈبل ہو بنسبت اس حصہ کے جو ایک بیٹی کو ملتا ہے تو تین بیٹے ہیں اور دو بیٹیاں ہیں تو بیٹوں کا حصہ ڈبل کر لیں چھے اور بیٹیوں کا دو حصہ تو یہ آٹھ حصہ ہوتے ہیں تو سات حصہ جو بچے ہیں اس کو آٹھ حصہ کر کے دو دو حصہ ہر لڑکے کو اور ایک حصہ لڑکے کو دے دیں گے بھائی صاحب نے یہ بھی کہایا ہے کہ اگر دس لاکھ کی پروپرٹی ہو دس لاکھ کی زیادہ دو تو یہ ان میں کیسے بٹے گا یعنی دس لاکھ کی زیادہ دوریک آدمی مر گیا اپنے پیچھے چھوڑا بیوی کو تین بیٹوں کو دو بیٹیوں کو ایک بہن کو تو اگر دس لاکھ چھوڑ کے مرا ہے اور یہ اس کے پارسین ہیں تو دیکھئے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن میں جو پیسہ لگے گا اسی ترکے سے لگائیں گے کرزہ وغیرہ ہوگا تو اسی سے چکائیں گے اور اگر کچھ وسیعت ہوگی تو اسی سے اس کو پورا کریں گے یہ سب کرنے کے بعد جو بچے گا فرض کیجئے کہ یہ دس لاکھ بچ گیا تو اس کو اگر باتنا ہے بیوی میں اور اولاد میں تو اس کا طریقہ ہوا دیکھئے بہن تو محجوب ہو جائے گی اس کو نہیں ملے گا باقی بیوی کو اور بچوں کو ملے گا دس لاکھ میں سے بیوی کے حصے میں جو آئے گا وہ ایک لاکھ پچیس ہزار ہوگا کیونکہ دس لاکھ کا جو آٹھمہ حصہ ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار ہے باقی ہر بیٹے کو جو حصہ آئے گا وہ دو لاکھ بیس ہزار کے قریب آئے گا میں ایک انداجے سے آپ کو بتا رہا ہوں پورا ایک ایک روپیہ جوڑ کے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں انداجے سے بتا رہا ہوں کہ بیوی کو جو آئے گا ایک لاکھ پچیس ہزار اور ہر بیٹے کو جو آئے گا وہ دو لاکھ بیس ہزار کے قریب آئے گا اور ایسے ہی ہر بیٹی کا جو حصہ آئے گا وہ ایک لاکھ دس ہزار کے قریب آئے گا یہ موٹا حساب ہے تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ کو زبانی اور ایک انداز جیسے بتا رہا ہوں تو اس طرح سے اگر دس لاکھ کی رقم آپ فرض کرتے ہیں تو دس لاکھ میں سے ایک لاکھ پچیس ہزار بیوی کو یعنی آٹھمہ حصہ اور جو کچھ بچے گا وہ لیزکری مسلو حضر انسین کے تحت اولاد میں یعنی تین بیٹوں میں دو بیٹیوں میں بٹے گا اور لیزکری مسلو حضر انسین کے تحت اگر یہ باقی دس لاکھ میں سے بچا ہوا پیسہ باتیں گے تو ہر بیٹے کے حصے میں وہ دو لاکھ بیس ہزار کے قریب آئے گا اور ہر بیٹی کے حصے میں ایک لاکھ دس ہزار کے قریب آئے گا تو یہ طریقہ ہوگا تقسیم کرنے کا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بار فریاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بھیڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ذریعہ ان کے جوابات چاہتے ہیں تو جو نمبر آپ کے سامنے شہر آئے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں یا آئیڈیو میں یا تحریر شکل میں اس نمبر پر اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ ویڈیو میں یا آئیڈیو میں جو سوالات آتے ہیں ہم ان کو جواب کے لئے پہلے منتخب کرتے ہیں اس کے بعد تحریری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں سوال کرتے ہوئے آپ سوال کے جو اصول و ضوابط ہیں جو آدھا پہ ان کا پورا پاس و لحاظ رکھیں خاص طرح سے اس بات کا دیان دیں کہ آپ کا سوال بہت مختصر و کم سے کم الفاظ میں ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا سوال بامقصد ہو کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنا سوال ہم کو بے سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آج جو اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اگلا سوال دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سیکھ ہم بیہار سے گپال ونجیلے سے محمد شانو آج بولنا ہے ہمارے سوال یہ ہے کہ اگر مقریب یا کسی بھی وقت کا آزان اگر وقت ہونے سے ایک دو منٹ پہلے دو تین چار پہلے پہلے گلتی سے اگر دے دے تو کیا وقت ہونے پر پھر دوبارہ آزان دینا پڑے گا جماعت کے لیے یا اسی آزان سے ہو جائے گا یہ ہمارے بھائی ہیں یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نماز کے وقت وقت ہونے سے پہلے آزان دے دی جائے اور بعد میں پتا چلے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے تو کیا وہ آزان دوبارہ دینی ہوگی یا وہی آزان کافی ہو جائے گی تو دیکھئے اگر وقت سے پہلے آپ نے آزان دیا ہے تو ضائع سی بات ہے کہ آپ نے ایک گلت ٹائم پہ آزان دے دیا اس لئے جب وقت ہوگا تو دوبارہ آزان آپ کو لٹانی ہوگی نہیں دوبارہ پھر سے آپ کو آزان کہنی ہوگی تو وہ آزان کافی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس وقت میں نہیں دیا ہے وقت سے پہلے آپ نے آزان دے دی ہے اس گلتی کو ٹھیک کرنا ضروری ہے تو دوبارہ جب وقت ہوگا مغرب کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اگر وقت سے پہلے آپ نے ازان دے دیا تو دوبارہ آپ کو وہ ازان دورانی ضروری ہے ہاں صرف فجر کے بارے میں یہ استثناء ہے فجر کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ کی نبی اسلام کے دور میں دو ازانیں ہوتی تھی تو ان میں سے جو ایک ازان ہوتی تھی وہ وقت سے پہلے ہوتی تھی وہ یہ بتانے کے لئے ہوتی تھی کہ تحجد کا جو ٹائم ہے اس کے تعلق سے آگاہ کرنے کے لئے ہوتی تھی تو صرف فجر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وقت سے پہلے ایک ازان ہوتی تھی اس کے علاوہ باقی جو نماز کے اوقات ہیں ان کے بارے میں اللہ کی نبی اسلام کے زندگی سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے یا صحابہ کرام سے کہ انہوں نے وقت کا خیال کیے بگر کبھی جب مرضی انہوں نے ازان دے دی ہو ایسا ان سے کچھ ملتا نہیں ہے اس لئے جب وقت ہو جائے تب ہی ازان دے سکتے ہیں اس سے پہلے ازان نہیں دیں گے اگر اس سے پہلے ازان دے گی تو اس ازان کو لوٹانا دہرانا یہ ضروری ہوگا امید ہے کہ آپ کو جا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں محمد عرصاد جیلہ مہارات بن سے ہوں میرا سوال ہے کیا پٹاکے کا کاروبار یعنی پٹاکہ وہ جو سادی بیوہ کے موقع پر خسی کے ماحول میں چھوڑا جاتا ہے کیا سرائی اعتبار سے اس کا کاروبار کرنا اسلام میں جایز ہے یا نہیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں سوال کر رہے ہیں کہ پٹاکہ جو شادی بیعہ کے موقع پر پھوڑا جاتا ہے تو اس کا کاروبار کرنا جائز ہے کی نہیں تو دیکھئے پٹاکہ وغیرہ اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ کاروبار کرنے کی کیونکہ یہ فضل خرچی اسراف ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ فالتو خرچ ہے اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ اس کا استعمال اپنے عبادت کے موقع پر بھی کرتے ہیں اور یہ آتش پرشت جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کی یہ دین ہے کہ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ آگ کا استعمال کرتے تھے تو ان سے بھی کچھ لوگوں نے کاپی کیا ہے اور اپنی بہت سارے عبادات یا توہار کے موقع پر پٹاکہوں کا استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی اپنی شادی بھی آئے میں یا اور بہت سارے موقع پر پٹاکوں کا استعمال کرتے تھے لیکن قرآن و حدیث کے رشنی میں ایسے فضول اور لایانی کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ فضول خرچی ہے تشبع بالاغیار ہے اور آتس پرشتوں کی نکالی ہے اور بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں نقصان دے بھی ہے سعید کے لئے بھی نقصان دے ہیں دوسروں کو ڈشٹرپ کرتا ہے اس میں بہت ساری نقصانات ہیں بہت ہی گندی اور بیکار قسم کی چیز ہے یہ اس لئے یہ کاروبار نہ تو خود کرنا چاہیے اور نہ اس اس لئے میں کوئی تعاون کرنا چاہیے اور تجارت وغیرہ کے بارے میں ایک اصولی بات یہ کہ جو چیز بھی حرام ہے ناجائز ہے اس کی تجارت بھی حرام و ناجائز ہے تو یہ پٹاکہی یہ فضول خرچی ہے فالتو چیز ہے اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے اس کے کاروبار کی بھی گنجائش نہیں ہے یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے کوئی دوسرا ڈھنکا اور سنجیدہ اور اچھے کام کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے ایک سوال یہ ہے کیا ازان کے وقت بیت الخلا جانا کیسا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ازان کا جواب دے رہے ہیں تو نہیں جائیے اور اگر نہیں دے رہے ہیں تو جائیے اس کے مطالق آپ حدیث کے روشنی میں وضاحت کریں السلام علیکم ایک بھائی کا سوال یہ ہے کی ازان اگر ہو رہی ہے تو اس ٹائم بیت الخلا جا سکتے کی نہیں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے خود ہی کہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ ازان کا جواب دے رہے ہیں تو آپ بیت الخلا مجھ جائیے جواب نہیں دے رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں تو ہمارے خاصل سے جنہوں نے بھی آپ کو یہ جواب دیا صحیح جواب دیا ہے ٹھیک جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو ازان کا جواب دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے بیت الخلا میں بیٹھ کے آپ تو اللہ اللہ نہیں کریں گے اس بات کی گنجائش کا نکل سکتی ہے کہ آپ اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں ازان کا جواب دے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کو ازان کا جواب دینا ہے تو آپ بیت الخلا میں بیٹھ کے ازان کا جواب نہیں دے سکتے لیکن اگر آپ کو جواب نہیں دینا ہے آپ کو بیت الخلا جانا ہے کیونکہ آزان کا جواب دینا یہ بہت سارے علماء کے ندجے کی واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اور بیت الخلا جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اس میں کوئی رج کی بات نہیں ہے بلکہ اگر ایک آدمی کو بیت الخلا کی ضرورت ہے تو اس کو پہلے فارغ ہو جانا چاہیے اس سے تاکہ وہ نماز اتمنان اور سکون کے ساتھ پڑھ سکے آزان کا جواب دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری اور جتنا اہم یہ ہے کہ آدمی ڈھنگ سے جو فرض نماز ہے اس کو ٹھیک طرح سے اس کو ادا کر لے جائے تو خلاصہ یہ کہ جس نے بھی آپ کو یہ مشورہ دیا کہا ہے کہ آپ کو اگر جواب دینا ہے تو مجھ جائیے اور اگر جواب نہیں دینا ہے تو آپ بیت الخلا جا سکتے ہیں تو میرے خالصے یہ جواب ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوگا ناظرین آج کا پروگرام ہم انہی سوالات اور انہی جوابات پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کے سامنے پھر یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں اور اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لئے جو نمبر آپ کے سامنے شوہر آئے اس کو آپ نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم کو بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال لکھ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو تحریری شکل میں لکھ کر اپنا سوال ہم کو بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو ویڈیو یا آئیڈیو کے سوالات ہیں ان کو ہم ترجیح دیں گے ان کو جوابات کے لئے ہم پہلے چنیں گے اس کے بعد وقت رہا تو ہم تحریری سوالات کو بھی دیکھیں گے اس لئے آپ کوشش کریں کہ ویڈیو یا آئیڈیو میں ہی اپنے سوالات بھیجیں سوال آپ کا مقصد ہو کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جو صحیح جواب ہو سکتا ہے قرآن و عدیس کی رشنی میں اس سوال کا وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو آج کا پروگرام یہیں پر ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ ناچیز کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں